بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ گریوی کی ریسپی شیئر کرنے والے ہوں جو کہ آپ مختلف سالن میں یوز کر سکتے ہیں سبزی میں یوز کر سکتے ہیں چکن میں یوز کر سکتے ہیں اور آپ اس کو کسی بھی گلاس جار میں رکھ کر پورے ایک مہینے کے لیے آپ اس کو سیف کر کے بھی رکھ سکتے ہیں بلکل ریسٹورنٹ سٹائل میں میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی تو چلے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے آدھا کپ تیل اس میں ہم ڈائلیں گے بڑی الائچی لاؤنگ، کالی مرچ زیرہ، ساپت دھنیا، جائفل جائویتری اور تیز پتہ ان ساری چیزوں کو ہم نے تھوڑا سا اس میں مکس کر لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈائلیں گے آدھا کلو پیاس تھوڑا سا اس کو سوتھے کریں گے 2 ٹیبل سپون بھر کر اس میں جائے کادرک لہسن کا پیس تھوڑا سا آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے ایک کلو جائیں گے اس میں ٹیموائٹر مکس کر لیں گے اس کو اچھی طرح سے اور اس کو ڈھک کر آپ نے اس کو پندرہ منٹ کے لیے جو ہے بوائل کر لینا ہے یہاں پر یہ نرم ہو چکے اب اس کو ہم تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے نیکس پروسس کی طرف چلتے ہیں یہاں پر ہم لے رہے ہیں چار مغز بادام اور کاجو ان ساری چیزوں کو آپ نے گرم پانی میں پندرہ منٹ کے لیے بھگو دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر کے سمودھ پیسٹ بنا لینا ہے یہاں پر ہمارا مکسٹر وہ تھنڈا ہو چکا ہے تو ہم اس کو بلینڈر کی مدد سے اچھی طرح بلینڈ کر کے اس کا سمودھ سا پیسٹ بنانا ہے یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو چکا ہے فلیم آن کر دیں گے آپ اس میں آپ نے مسالے ڈال لیں پیسی وی لال میں چکوٹی وی لال مر جائے گی زیرہ پاودر جائے گا دھنیا پاودر جائے گا ہلتی اور گرم مسالہ یہ سارے چیزیں ڈال کر آپ نے ہلکا سا مکس کر لینا ہے پھر اس میں وہ پیسٹ جائے گا کاجو والا جو ہم نے بنا کے ریڈی کیا تھا ہلکا سا مکس کریں گے اب یہاں پر ہم نے چولا تھوڑا سا تیز کر لینا ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ گریوی جو ہے وہ تھوڑی سی گاڑی ہو گئی اور سارا پانی ڈرائی ہو گیا اسی طرح سے آپ نے اس کو چمچ ہلا دے جانا ہے اور اس کو ڈرائی کرنا ہے ون ٹی سپور اس میں ٹی بل سپون جو ہے آپ اس میں ہم نمک کا ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ ساتھ ساتھ جو سالن بنتے ہیں تو اس میں ہم نمک ایڈ کرتے رہیں گے یہ کمپلیٹلی جو ہے ڈرائی ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھی طرح سے بلکل ڈرائی ہو گیا سائیڈز بھی اس نے چھوڑ دی ہے نیکسٹ پوسیس کی طرف آتے ہیں یہاں میں آپ کو ایک سبزی اس میں بنا کر دکھاتی ہوں کس طرح بنانی ہے گو بھی لینے نہیں ہے آپ نے آلو لینے نے چھوڑے چھوڑے پیسز کٹ کر کے اس کو ڈال دیں اوائل میں دو منٹ کے لیے اس کو تھوڑا سا فرائے کریں گے پھر اس میں جو ہم نے گریوی بنائی تھی ون کپ بھر کر آپ ڈال دیجئے تھوڑا سا اس طرح سے اس کو میکس کریں گے اپنی مرضی سے آپ سال ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں ون ٹی سپون ڈالا ایک کپ پانی ڈال کر اس کو 20 منٹ کے لیے آپ پکانے کے لیے چھوڑ دیں اتنا پکائیں گے کہ آپ کے سبزی جو ہے یہ گل جائے یہاں سبزی گل چکی ہے ہماری اب اس میں کوئی چیزے ڈال کر اس کو مزید ہم مزیدار بنائیں گے ون تھرڈ کپ جو ہے آپ فرائیڈ آنین ڈالیے اس میں دھنیا کے مدھی جائے گی اس میں گرم مسالہ ڈال دیجئے ون ٹی سپون تھوڑا سا میکس کر لیں اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے آپ نے اس کو ڈھک دینا ہے بس تیل اوپر آ چکا ہے اس کا ہری مرش ڈالیں گے دھنیا ڈالیں گے پودینہ ڈالیں گے میکس کر کے ایک منٹ کے لیے اس کو رکھ دیں گے اور یہاں پر دیکھیں یہ بلکل ریڈی ہے بہت اچھی خوشبو کے ساتھ اور بہت مزیدار سبزی آپ اس گریوی کے ساتھ مختلف قسم کی سبزیاں بنا سکتے ہیں اور بہت جلدی تیار ہوتے ہیں جو خودین گھروں سے باہر جا کے کام کرتی ہیں اور ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ روزانہ کے سالان وغیرہ کیلئے یہ ساری چیزیں کٹیں اور بنائیں وہ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں فریش میں اس کنٹینر کو آپ پوری پیچھے بیک سائٹ پہ رکھا کریں ایک مہینے تک یہ بلکل خراب نہیں ہوتا کیونکہ میں خود بھی اس کو یوز کرتی ہوں ریسپی آپ کو اچھی لگے تو اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تینکی سو مچ اللہ حافظ